اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کرسپی چکن بائٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ تھوڑے سے سپائسی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کا سوس بناتے ہیں گرین چلی سے جو سوس بنتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو اس لئے یہ کرسپی اور سپائسی چکن بائٹس بھی کہلاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ سنیکس آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کپ میدہ لینا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کرنا ہے اور اسے مکس کر دینا ہے میدے کے ساتھ اب اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے نمک کو اور آئل کو اچھے سے میدے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب ہاف کپ وارٹر لینا ہے پانی اسے ہم لوگوں نے ایک صوف سا ڈو بنا لینا ہے اب یہ ڈو بن چکا ہے اسے ہم لوگ کور کر کے روم ٹمپریچر پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب آتے ہیں چکن کی طرف ٹو ٹیبل سپون آئل لینا ہے ہم لوگوں نے زیادہ آئل اس میں یوز نہیں ہوتا میں نے ہاف کجی چکن کو اچھے سے بوائل کر کے اسے میش کر لیا تھا اس کو ایٹ کرنا ہے پھر ون ٹیبل سپون وینگر اور ایک ٹیبل سپون سویا سوس کا ایٹ کر کے چکن کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اب اس میں ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کرنا ہے اب چکن کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اسے نکال دینا ہے تھوڑا سا تھنڈی ہو جائے چکن اب آتے ہیں گرین چٹنی کی طرف تو میں نے دو گرین چلیز لیے ہیں اور دو لسن کے جھوے اور تھوڑا سا دھنیا اٹ کیا ہے آپ لوگ پودینہ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں half teaspoon salt اٹ کیا ہے اور one tablespoon چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ یہ چٹ پٹی سی چٹنی چاہیے ہمیں اس کے بعد میں نے اسے blender میں blend کر دیا اور اس طرح کا paste بن گیا اسے ہم side پہ کر دیں گے اب آتے ہیں آٹی کی طرف کاؤنٹر پر میں نے آٹے کو dust کر دیا تھوڑا سا اب جو میدہ ہم نے گھندا تھا اسے رکھ کے تھوڑا سا اور مس لیں گے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے گھننا ہے دیکھیں آٹا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے نرم ہو گیا ہے اب اس کے ہم لوگوں نے دو پیس کر لینا ہے بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے اسے اور اس طرح پیڑا بنا لینا ہے اسے اب اسے ہم بیلیں گے بہت پتلی سی روٹی بنانی ہے ہم لوگوں نے بڑی سی ٹھیک ہے کیونکہ اسے ہم لوگوں نے رول کرنا ہے دیکھیں بڑی سی ایک روٹی بنا لی ہے بلکل کونوں سے آپ لوگوں نے اسے پتلا رکھنا ہے اب اس میں میں جو چکن ہم نے بنائی تھی اسے اٹ کروں گی کورنرز بڑ بھی آپ لوگوں نے چکن کو اچھے سے لگانا ہے اب جو گرین چلی ہم نے گرین چلی کا جو سوس بنایا تھا اسے ہم لوگ اٹ کریں گے اور کیچپ اٹ کریں گے کیچپ ویسی بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ کیچپ ہم لوگ اٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں کوئی ویجی ٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں جیسے پیاز ہو گیا یا کیپسکم ہو گیا کچھ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں آلو بھی آپ لوگ اٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہم لوگ آہستہ آہستہ سے اس طرح رول کریں گے ابھی جو اینڈ ہے اسے اچھے سے دبانا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ فرائے کرتے ہوئے اور کٹ کرتے ہوئے باہر نہ آ جائے اب اسے ہم لوگ اچھے سے دبائیں گے کورنرز کو اب کٹر سے سائیڈوں سے اس طرح کٹ کر لیں گے اور پتلا پتلا اسے ہم لوگوں نے کٹ دینا ہے موٹے سائز کے نہیں بنانے ہیں پتلے پتلے بنانے ہیں اب ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر کے آپ لوگ اس طرح اس کو مسلنا ہے اس طرح مسلیں گے تو چکن اس کے اندر چلی جائے گی اور فرائے کرتے ہوئے باہر نہیں آئے گی اس طرح آپ لوگوں نے اسے مسلنا ہے اس طرح میں مسل کے رکھتی جا رہی ہوں اسے سب کو آپ نے اسی طرح ہی بنانا ہے دوسرا جو پیڑا ہے اس کے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح سے بنانا ہے چکن ڈال کے اور چٹنی وغیرہ ڈال کے جو بھی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس طرح ڈال کے آپ لوگ دوسرے پیڑے کا بھی اسی طرح ہی بنائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم لیں گے آدھا کپ میدہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر یعنی لال مرش کا پاودر ایٹ کر کے اسے پر ایک پیسٹ بنا لیں گے اب چلیں اسے فرائی کر لیتے ہیں ہم نے جو بیٹر بنایا ہے اس کے اندر ڈپ کر کے جو میدے کا ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈپ کریں گے اور اس طرح فرائی کریں گے ہر سائٹ سے آپ نے ایک سی ڈیڑھ منٹ تک اس کو پکانا ہے اور پہلے جو ہے آئل کو گرم کرنے کے لیے فلیم کو آپ لوگوں نے تیز رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اور ہر سائٹ سے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکانا ہے اور پھر سائٹ چینج کر لینا ہے دیکھیں کتنے کرسپی یمی آپ لوگوں کے چکن بائٹس تیار ہو چکے ہیں کرسپی چکن بائٹس تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بچوں کو کیا بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں آپ لوگ اسے کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اس گرین چٹنی کے ساتھ تو بہت ہی مزا آتا ہے اسے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی یمی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی اور لائک اور سبسکرائب پلیز میرے چینل کو ضرور کرنا تھنکیو اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی